السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ کچھ لوگوں کے لئے آج کی کلاس پہلی کلاس ہے یعنی صیرت صحابیات سے متعلق تو نئے آنے والوں سے پوچھوں گی کہ ہم صحابیات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے مرد حضرات ان کو صحابہ کہا جاتا تھا اور جو خواتین تھیں ان کے صحابیات کہا جاتا تھے تو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا اور جاننا کیوں ضروری ہے آپ اس کو بتائے گا تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں ان کے نقش قدم پر چلنا کیوں ضروری ہے جی کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ان کو دیکھتے تھے دین کے احکامات پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے وہ اس کے یعنی پریکٹیکل ایگزامپل تھے اور شابش گوڈ پوائنٹ ہم عام طور پر صحابہ کی زندگی یعنی مردوں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے کام ایسے ہم وہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کیے تو بعض وقت ہم پھر یہ سوچنا رکھتے ہیں کاش ہم مرد ہوتے ہیں تو ہم بھی کچھ کرتے ہیں ہم بھی ابو بکر بنتے ہیں عمر بنتے ہیں اور ایک عورت ہوتے ہوئے ان عورتوں کو اپنے لئے مثال بنانا چاہیے جنہوں نے ہم سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کی رضا حاصل کی تو اس لئے ہم صیرت صحابیات پڑھتے ہیں کہ مختلف خواتین نے کیا رول پلے کیا ان میں کچھ مہاجرات ہیں اور کچھ انساریات ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کا براہ راست رول نظر آتا ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو سپورٹ کیا یا مردوں کے دین میں آگے بڑھنے کا وہ ذریعہ یا وسیلہ بنی ایک عورت کی اپنی بھی آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جو ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ماں کی حیثیت میں وہ اس کے لئے بہت قابل فخر ہوتا ہے نہیں ماں اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی کامیابیوں اور کارناموں سے خوش ہوتی ہے یعنی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس نے کیا کیا ہے وہ اس پر زیادہ خوش ہوتی کہ اس کے بیٹے یا بیٹی نے کیا کیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں رواج تھا مثلا بیٹوں کے نام سے کنیت رکھی جاتی تھی مثلا کسی کا نام بتائی جو ام کے نام سے ہو ام ام سلیم اور ام حرام ام ایمن ام امارہ یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہے عورت کی نفسیات میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ بعض وقت اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور ان کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے تو کچھ ایسے کردار بھی ہمیں ملتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ ماں کے لئے بلکہ بچوں کے لئے بھی یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کی ماں ان کے نام سے پہچانی جائیں ٹھیک ہے اس کا اندازہ مجھے اس سے ہوا کہ میں کراچی میں تھی اور میرا بیٹا یہاں پر تھا اور اس سے آگے پڑھنے کے لئے جانا تھا تو میں تو اپنا کام چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی اوپ ہی سے میں نے اس کو سیاپ کر دیا جب میں آئی تو میرے محز پر میرے ڈیزگنیشن کارٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے مدر اپہ شام ممہ شام تو اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی میں کچھ بھی کروں لیکن اگر میری اولاد کچھ نہیں کرتی اور وہ نکمی ہے وہ بکار ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچی تو میں نے کیا کیا میں نے کیا کمایا ٹھیک ہے میری ذاتی عبادات لوگوں کی خدمت وہ سب اپنی جگہ ایک کام ہے لیکن میرا بنیادی کام کیا ہے میری رسپونسیبیلیٹی کیا ہے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے عورت کا سب سے اہم ترین کردار کیا ہے اب برنگنگ چلڑن بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ہو جی بچے اس کے لئے سب کا اجاریہ بنے آج کے ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کی بنیادی بجاہ یہ ہے کہ عورت اپنا اصل کردار بھول گئی ہے تو ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی بڑے بڑے سکالرز ملتے ہیں یا مختلف فیلز میں بڑے بڑے ہیروز ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے اکثر ان کی ماں کا ہاتھ ہے امام بخاری ہوں یا امام شافی ہوں یا امام ابن تیمیہ ہوں یا اور بھی اسی طرح جو بہت نامبر مرد حضرات ملتے ہیں ان کو اس مقام تک پہنچانے میں ان کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا کیونکہ ماں صرف تعمیر نہیں کرتی صرف قربانی نہیں کرتی ماں دعائیں بھی کرتی اور جو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کی دعا نہیں ہو سکتی کیونکہ جس تڑپ کے ساتھ اور جس دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ دعا کرتی ہے وہ باپ بھی نہیں اس طرح کرتا اگرچہ باپ بھی دعا کرتا لیکن ماں کی دعا ہی کچھ اور ہوتی اسی لئے ہمارے اکثر ٹرکس کی پیٹھیں کیا لکھا ہوتا ہے یہ اس کا حضر پہنچ یونیورسل مقاولہ ہے جی ایک اور بھی لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی وجہ سے یہ ایک شرکیہ جملہ ہے یعنی ہر کام بے اذن اللہ ہوتا ہے ماں کی وجہ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے ماں کی محنت ہوتی ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ماں کا بچے کی تعلیم اور تربیت میں لیکن یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے یہ کہنا درست نہیں ٹھیک ہے چلیے آگے چلے ہم پڑھیں آج کا جو واقع ہے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سیدہ مابیہ رضی اللہ عنہ یہ نام آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا مابیہ اچھا نام ہے رکھ بھی سکتے ہیں سیرت کی کتابوں میں ان کا نام مابیہ آیا ہے جبکہ بخاری اور مسند میں نام کی بجائے بنت الحارس آیا ہے بنت الحارس یہ ایک مومن قیدی کی نگہ داشت کرنے والی خاتون ہے جن کا نام خبیب بن عدی تھا رضی اللہ عنہ ان کے طرز عمل ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر یہ مسلمان ہوئی تھی جو کہ انہی کے قیدی تھے سیدہ مابیہ حجیر بن ابی احاب تمیمی کی کنیز تھی خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو اس کے گھر میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا یعنی مابیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیدی تھے کہ حرمت کے مہینے گزر جانے کے بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا یعنی خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ تھا لیکن چونکہ حرمت کے مہینے تھے تو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا تو ان کے گھر میں رکھا گیا تاکہ وہ وقت پورا ہو جائے اس دوران سیدہ خبیب رضی اللہ عنہ رات کو تحجد پڑھا کرتے تھے اور قرآنی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے نماز اور تلاوت کے دوران میں دنیا و معافیہ سے لا تعلق دکھائی دیتے عورتیں جب ان کی زبان سے قرآنی آیات سنتی تو ان کے دل رقیق ہو جاتے کیونکہ عربی سمجھتی تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ایک دفعہ معافیہ نے سیدہ خبیب سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے سیدہ خبیب نے کہا مجھے تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں نمبر ایک مجھے میٹھا پانی پلا دیں نمبر دو مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کے لیے نہ دیں جو غیر اللہ کے نام کی طرف منصوب کی گئی ہو اور نمبر تین مجھے اس کی اطلاع دیں کہ یہ لوگ کب مجھے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی اس سے پہلے مجھے بتا دیں کہ کب مجھے قتل کیا جائے گا سیدہ معافیہ فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ خبیب کے ساتھ بادہ کر لیا جب حرمت کے مہینے ختم ہو گئے اور مکہ والوں نے سیدہ خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے خبیب کو اس کی اطلاع دی انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی یعنی قتل کی خبر سن کے ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئی یعنی جیسے معمولی سی بات ہو اپنے آپ کے ذکر رکھ کے دیکھئے کہ اگر آپ کو کوئی اس بات کی اطلاع دے کہ چند گھنٹے بعد یا چند دنوں کے بعد آپ کو ختم کر دیا جائے گا تو دل کی حالت کیا ہوگی سوچ کے بھی لرزہ تاری ہوتا ہے لیکن وہ پرسکون تھے کس چیز نے انہیں پرسکون بنایا یہ ہے راز کی بات یہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس طرح کا مطالبہ کیا ریزر کا تو میں نے وہ فراہم کر دیا اس دوران میں ماویہ کو چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا سیدنا خبیب کے پاس چلا گیا انہوں نے بیٹے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا یعنی حضرت خبیب نے ماویہ کی اچانک نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اس طرح سیدنا خبیب کے ہاتھ میں ہے اور اس کا بیٹا اس کی گود میں وہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی سیدنا ماویہ کہتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا سیدنا خبیب کی ران پر بیٹھا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ کہیں میرے بیٹے کو اس طرح سے قتل نہ کر دیا جائے لیکن خبیب نے میری گھبراہت کو محسوس کر لیا میں نے کہا اے خبیب میں نے تجھے یہ اس طرح اللہ کی زمانت پر دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تو اس سے میرے بیٹے کو قتل کر دے سیدنا خبیب نے کہا کہ تجھے اندیشہ ہے کہ میں تیرے بیٹے کو قتل کر دوں گا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا ہمارے دین میں دھوکہ دینا جائز نہیں سیدنا ماویہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے پھر مکہ کے لوگ آئے انہوں نے خبیب کو پکڑا اور انہیں مقام تنعیم کی طرف لے گئے کبھی سنا اس سے پہلے یہ لفظ وہاں پر کیا ہے مسجد عائشہ ہے تنعیم حرم کی سرحد پر واقع ہے حرم کی حد پر واقع ہے یعنی جہاں سے حرم کی حد ختم ہوتی حرم کی اندر قتل کرنا چونکہ منع ہے تو اس لیے حرم کے باہر لے گئے ایک طرف حرم کی حرمت ہے اور ایک طرف انسان کی حرمت نہیں یہ دور جاہلیت میں بھی حرم کا لوگ احترام کیا کرتے تھے وہاں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی تاکہ حرم کے علاقے سے باہر لے جا کر اسے قتل کر دیں سیدنا خبیب نے ان سے کہا اگر ہو سکے تو تم مجھے دو رکت نماز پڑھ لینے دو انہوں نے وہ دو رکتیں پر سکون انداز میں ایسی خوبصورتی سے ادا کی کہ کیا کہنے سلام پھیرنے کے بعد سیدنا خبیب نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ موت کے در کی وجہ سے نماز کو طویل کرنا آئے تو مجھے اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز میں اور زیادہ دیر لگا ہوں پھر انہوں نے یہ دعا کی اللہم احسہم عدد وقتلہم بدد ولا تذر منہم احد الہی ان کو شمار کر لے ان کو تباہ و برباد کر دے ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی باقی نہ رہنے دینا پھر اس کے بعد سیدنا خبیب نے یہ اشعار پڑھنے شروع کر دیئے وَلَسْتُ أُبَالِ حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کس جانب گرتا ہوں مجھے اس کی کوئی پروانی دائیں گروں بائیں گروں از لانگ از میں اللہ کی راہ میں مارا جا رہا ہوں میری یہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ چاہے تو میرے جسم کے بکھرے و ٹکڑوں میں برکت ڈال دے پھر حارس بن عامر کے بیٹے نے آگے بڑھ کر سیدنا خبیب کو قتل کیا تو اب یہاں یہ جو خاتون ہے ماویہ یہ بنت الحارس کے نام سے مشہور ہیں اور یہاں ان کا نام ماویہ ہے تو بہرحال چونکہ انہی کے یہ قیدی تھے تو ان کے حارس کے بیٹے نے قتل کیا یاد رہے کہ جنگ بدر میں حارس بن عامر کو سیدنا خبیب نے قتل کیا تھا اور ہر وہ مسلمان جو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس کے لیے دو رکت نماز کا ادا کرنا سیدنا خبیب سے شروع ہوا سیدنا خبیب کو تختہ دار پر لٹکانے کا منظر دیکھنے کے لیے مکہ کے مرد و زن اور بچے کثیر تعداد میں مقام تنیم میں پہنچے سیدنا خبیب کی شہادت کا منظر دیکھ کر سیدنا ماویہ بہت متاثر ہوئی اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے یہ کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا فرماتی ہیں کہ میں نے اسے ایک دن دیکھا کہ وہ لوہے کے جنگلے میں بند ہیں اور اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے اور وہ بڑے سکون سے کھا رہا ہے حالانکہ مکہ معظمہ میں وہ پھل نہیں پائے جاتا یہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس رسک بھیجا گیا تھا یعنی یہ ان کی کرامت تھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا خبیب اور سیدنا ماویہ پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور جنت من دونوں کی بہترین مہمان نمازی کریں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کروں گی اصل میں یہ کہ یہ قیدی ہوئے کیوں تھے اور کیسے ہوئے تھے یہ ایک الگ واقعہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہمیں تفصیل ملتی ہے اب غرارہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کی ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی یہ جاسوسی کے لیے بھیجنا کیوں ضروری ہوتا تھا تاکہ پتہ چلتا رہے کفار کی نکل و حرکت کا کہ کہیں وہ مدینہ پہ حملہ آور تو نہیں ہونے والے اور اگر ان کا کوئی حملے کا ارادہ ہے تو پہلے سے ہی پیش بندی کر لی جائے تو حفاظت کے لیے آپ مختلف خبریں کٹھی کروایا کرتے تھے اس جماعت کا امیر یعنی وہ جو دس لوگوں کی جماعت گئی تھی اس کا امیر آسم بن عمر بن خطاب جو تھے ان کے نانا تھے آسم کے نانا گویا حضرت عمر کے جو بیٹے آسم تھے ان کے نانا وہ کون تھے اس جماعت کے امیر تھے اور ان کا نام بھی آسم بن ثابت انساری تھا آسم کے نانا تھا اور وہ بھی آسم تھے وہ اس جماعت کے رہنما تھے اور یہ جماعت جو ہے وہ روانہ ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسی جماعت کے اندر حضرت خبیب بھی تھے ٹھیک ہے جب یہ لوگ مقامِ حدات پر پہنچتے ہیں جو کہ اسفان اور مکہ کے درمیان واقع ہے تو قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی کسی نے بتا دیا یعنی ان کی جاسوسی ہو گئی کہ ایک جماعت اس طرح مسلمانوں کی نکلی ہوئی ہے اور اس قبیلے کے دو سو تیر اندازوں کی جماعت ان کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اب یہ دس ہیں اور ان کے مقابلے میں دو سو ہیں یہ سب لوگ صحابہ کے نشانات قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر ان دس لوگوں نے بیٹھ کر خجوریں کھائیں تھی وہ خجوریں جو وہ مدینہ سے ساتھ لے کر چلے تھے تو پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ خجوریں تو یسرب کی ہیں یہ تو مدینہ کی خجوروں کی گھٹلیاں ہیں یہاں سے پہچان ہو گئی کہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ وہاں سے انہوں نے قدموں کے نشانات کو دیکھا اور قدموں کے نشانات کا اندازہ کرتے کرتے آگے بڑھنے لگے حتیٰ کہ آمنہ سامنا ہو گیا جب حضرت آسم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تو فوراں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی اوپر چڑھ گے سارے ان لوگوں نے صحابہ کو گھیرہ ڈال لیا یعنی جس پہاڑ پہ چڑھے تھے اس کے آس پاس سارے دو سو لوگ تھے کافی بڑی تعداد تھی پھر ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کے نیچے اتر آؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تم میں سے کسی بھی شخص کو قتل نہیں کریں گے آسم بن ثابت نے جو کہ مہم کی امیر تھے انہوں نے کہا کہ میں آج کسی صورت بھی کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا اور ساتھ ہی دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو دے دے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تو جبریل کے ذریعے کوئی بھی خبر پہنچا سکتے ہیں کوئی ریڈیو نہیں کوئی حاصلاتی نظام نہیں کوئی فون نہیں کچھ نہیں لیکن بہترین ذریعہ موجود ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پوری طور پر دعا اللہ سے بات اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دی جب انہوں نے دیکھا ہے تو ہاتھ نہیں آتے تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دی اور آسم رضی اللہ عنہ اور ساتھ دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا باقی تین صحابہ ان کے اہد و پیمان پر نیچے اتر آئے جب دیکھا کہ ساتھ شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا چلو ہم چلے جاتے ہیں یہ خبیب انساری ابن دسنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن تارک تھے جب یہ صحابی ان کے قابو میں آگئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو اس سے باندھ لیا تیسرے صحابی عبداللہ بن تارک نے کہا اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے تم نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا بلکہ میں تو انہی کا عصوہ اختیار کروں گا جو میرے پہلے ساتھیوں کے ساتھ ہوئے میں بھی ان کے پیچھے ہوں یعنی ان کے مراد شہدہ تھی مگر مشرقین انہیں کھیچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا جب انہوں نے بلکل انکار کر دیا کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گا تو انہیں بھی شہید کر دیا وہیں اب خبیب اور ابن دسنہ باقی رہ گئے ان کو ساتھ لے کر وہ چلے گئے اور مکہ جا کے ان کو غلام بنا کے بیچ ڈالا اور یہ جنگِ بدر کے بعد کا واقعہ ہے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارس بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں حارس بن عامر کو قتل کیا تھا یعنی انہوں نے کیوں لے لیا کہ ہم اب اس کو بدلے میں قتل کریں گے سمجھا گی یہاں تھا خبیب ان کے ہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے پھر حارس کے بیٹے نے انہیں شہید کر دیا ادھر حادثے کے شروع میں آسم بن ثابت کی دعا اللہ نے قبول کر لی کہ ہماری حالت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی سارے واقعے کا علم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سب واقعات بتا دیئے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے کفارِ قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ آسم شہید کر دیئے گئے ہیں تو انہوں نے ان کے لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناکت ہو جائے آسم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفارِ قریش کے ایک سردار کو قتل کیا تھا لیکن اللہ نے بھڑوں کا ایک چھتہ آسم رضی اللہ عنہ کی ناش پر قائم کر دیا اور انہوں نے قریش کے آدمیوں سے آسم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ نہ سکے تھے ٹھیک ہے تو یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نمبر ہے اس کا 3045 اگر مزید دوبارہ پڑھنا چاہے چیک کرنا چاہے تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت خبیب اس مہم میں پکڑے گئے تھے اور پھر غلام بنا لئے گئے اور انہیں خرید دیا تھا ان لوگوں نے جن کے باپ کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے دن تو وہ انتقاماً ان کو شہید کر رہے تھے لیکن حضرت معاویہ تھا یہاں کیا قصہ ہے کہ وہ حضرت خبیب کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئی تھی حضرت خبیب کا وہ کیا کردار تھا جس نے بغیر ایک لفظ بھی یہ کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ انہیں مسلمان کر دیا اس سارے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں جی استاذہ اس میں یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ امبیسیڈر آف اسلام آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ کہاں پہ ہو آپ پھولی طرح سے کنوے کر رہی ہوتی ہو لیکن اب دعویہ کر رہی ہوتی ہو آپ چلتے پھلے دعویہ کر رہی ہوتی ہو انہی خاموش تبلیغ استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب باقی حضرت آسم میں اور باقی صحابہ شہید ہو گئے انہوں نے بھی حضرت خبیب نے بھی جام شہادت نوش کیا لیکن حضرت معاویہ ان کی وجہ سے اسلام لے کر رہی تو مطلب ایڈیشنل خیر ان کو اللہ تعالی نے استاذہ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہے کیا اللہ ہماری زندگی کو بھی اسلام کی تربیج اور ترقی کا ذریعہ بنا اور ہماری موت کو بھی ابھی کنگ عبداللہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فورت رچسٹ مین تھا ان دہ ورلڈ بلکہ ہسٹری میں ایک رچسٹ مین تھا لیکن کس سمپلیسٹی کے ساتھ جنازہ ہوا ہے کس سمپلیسٹی کے ساتھ غصل گیا گیا ہے اور کس طرح دفن کیا گیا اور قبر کے اوپر کوئی مارک نہیں اور مسلمان ہو گئی تھی اناؤنسر جو تھی کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے دفنہ کیونکہ پوری دنیا سے ایک مختلف طریقہ ہے نہ کوئی رونا دھونا ہے نہ کچھ نہ کوئی چھٹی ہے آفیسز میں نہ سکولوں میں کوئی چیز بند نہیں ہوئی کوئی معاملات زندگی متاثر نہیں ہوئے ہر چیز نارمل چل رہی ہے تو یہ جو سمپلیسٹی ہے اور یہ جو اخلاق کی دعوت ہے اس وقت بہت سے لوگوں کو منفی کمنٹس کرنے کا بھی موقع ملتا ہے بحیثیت ایک مسلمان کہ ہمارا تو اس کے ساتھ رشتہ ایک مسلمان کا رشتہ ہے تو مسلمان کے لئے کیا حکم ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے عمال کو اللہ کے سپورٹ کر دو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے عموماً وہ جو ایک کشم کش پائی جاتی ہے کہ غریبوں کا کیا حال ہے شاید وہ امیروں کی وجہ سے ہمیں کیا معلوم کہ اس نے غریبوں کی کیا کا پروجیکٹ شروع کر رکھیں ہم اندر کے حالات تو نہیں رانتے اور اگر اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکا تو اس کے کیا کیا مجبوری ہیں جو ہمیں آپ کو نہیں مانو تو کسی کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنے چاہیے دیکھو اتنا بڑا کوئی کنگ ہو کے اب غریبوں کے ساتھ سویا ہوا ہے اور سب کا یہی حال ہے سب ہی کا یہی حال ہے یعنی بعض وقت کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو یہ بھی تقبر کیا کلام ہوتے تھے ہم تمہیں کچھ نہیں مانتے ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے تو کسی کی خوبی یا کسی کی کوئی بڑائی جو اللہ نے کسی کو دی اب یہ درجہ اللہ نے بنایا ہے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا تو ہم اس پر کوئی اللہ تعالیٰ سے احتجاج سے نہیں کر سکتے ہاں اللہ تعالیٰ نے امیروں پر جو ذمہ دارییں ڈالی ہیں ان کا حساب ان سے ہوگا ہم سے تلی ہوگا نا تو ایسے موقع پر بھی زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے جو ہماری نیکیوں کے ضائع کرنے کا سبب بن جائے خیر مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ ہم سب کو ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تاکہ ہماری زندگی جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی کیا بن جائے اللہ کے دین کی ترقی کا ذریعہ بن جائے ان کا آپ دیکھئے کہ وہ جی بھی اللہ کے لئے رہے ہیں موت بھی اللہ کے رستے میں آئی ہے اور مرنے کے بعد بھی دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ اور آج تک یہ واقعہ جو تاریخ کا ریکارڈڈ ہے سعی بخاری کے اندر یا سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ہمارے لئے بھی ایک انسپریشن ہے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو تبلیغ موقع میں ملتا ہے وہ اکثر جو ان ایکسپیکٹیڈ ترین مواقع پر ملتا ہے اور ایسے حالات میں جب انسان خود سے بیزار ہوا تو سب سے مشکل میں ہوتا ہے اور اس وقت جو انسان اپنے عمل سے تبلیغ کرتا ہے سب سے افیکٹیو ہوتا ہے بالکل یعنی بہت بڑے سیکھنے کے بات یہ ہے کہ انتہائی پینکی جب ہوتی ہے یعنی انسان انتہائی ڈسٹراب ہوتا ہے یا کوئی چیز انسان پر بہت ہی گراہ گزرتی اس وقت اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے یعنی ہم سب اپنے اپنے ریاکشن سیکھ کریں کہ جب ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے جسے عام لفظوں میں ناقابل برداشت کہتے ہیں یا بہت دکھ کی بات ہوتی ہے یا ہماری مرضی کی خلاف ہوتی ہے یا ہمارے روز مرہ کے معمولات میں کوئی خلل ڈال دیتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں جان دینا کوئی آسان چیز نہیں ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے اور ایک ہی دفعہ یہ زندگی دنیا سے یہ جدائی جو ہے یہ مشکل کام ہے اس کی خبر سن کر اب مثلا اگر کسی کو اچانک پتا چلتا ہے کہ اس کو کانسر آخری درجہ کا دائیگنوز ہو گیا مثلا کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو اس وقت اس کو غم بناتے ہوئے دن گزار دینے چاہیے باقی زندگی اور پریشان ہوتے ہوئے یا پھر کچھ اور کرنا چاہیے جو وقت ملا ہے جو محلت ملی ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے سوچنے کی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر کچھ عمل کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا یا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا تو ہم نے تفسیر میں ہی پڑھا تھا کہ ہمیں بیچ ڈال دینا چاہیے کہ جب ہم سیڈ ڈال دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بیش ہے کہ ہماری موت کے بعد کئی جنریشنز بھال دے لیکن ضرور اس کا نتیجہ نکمتا ہے اور ہمارا اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے ملکہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے بلکل اسلام علیکم سازم مجھے اس میں جو ان کا یقین اور اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا وہ بہت فیسنیٹ کیا کہ جب انہوں نے ٹوٹلی سبمٹ کر دیا سیچوئیشن میں سپورٹ کر دیا اپنا آپ کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹکروں میں بھی بڑھ کر ڈال دے گا تو ان کی ڈیتھ ہی جو ہے وہ ہدایت کا باعث بن گئی اور یہ جو شیر ہیں یہ کتنے زبردست ہیں کہ جب میں اللہ کے راستے میں مر رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پروانی کہ میں کس پہلو پہ گر رہا ہوں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا تو فوکس ان کا کس چیز پہ تھا کہ میری موت یا میری جان دینے کے اصل وجہ کیا ہے کوئی بھی کام اگر میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں اور اس پہ جان کپا رہا ہوں تو اگر اس کا وہ نتیجہ نہ بھی نکلے جو میں چاہتا ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصل تو میں نے اللہ کے لیے کیا السلام علیکم میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایمان کی جو سٹرنٹ ہے امید وہ دل کی حالت ہوتی ہے کہ جتنا سٹرونگ آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہوگا انوائرمنٹ کا افیکٹ نہیں ہوگا آپ پہ یعنی کہ میں یہ ریلیٹ کری تھی کی جیل تو پھر بھی ایک ایک سٹریم سیچویشن ہے جیسے اگر میں آفس میں ہوتی ہوں تو وہ بھی ایک سوڈ آف قید خانہ ہی ہوتا ہے کچھ ٹائم کے لیے تو ہم لوگ تو ان حالات میں بھی اکثر بھول جاتے ہیں کہ یعنی کہ we have a responsibility جیسے being a muslim responsibility اکثر اس کو پیچھے رکھ لیتے ہیں یہ نماز کا ٹائم اور پھر اور چیزوں میں کنڈک کرنا بھی جیسے قرآن کی سٹوڈنٹس ہیں ہم تو ان حالات میں بھی ہم اپنے آپ کو قسطہ کنڈک کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے تو ہمیں سیکھنے کا سبق اس سے یہ کہ جن حالات میں بھی ہوں اگر ایمان ہمارے دن میں سٹرونگ ہے تو انوائیمنٹ کا اثر نہیں ہوگا آج کل کے جو حالات ہیں اوبرال جو ملک کے حالات ہیں ہر شخص پریشان ہے لیکن صرف پریشان ہونے سے تو حالات نہیں تبدیل ہوتے انسان کو کسی بھی موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں کیا وہ اللہ کی اطاعت میں ہے میرے شب و روز اللہ کی محبت میں گزر رہے ہیں یا پھر صرف دنیا کی محبت میں تو اگر اللہ کی خاطر دن رات بسر ہو رہے ہیں تو پھر مجھے کس بات کی پرواہ تو اصل چیز فوکس ہے فوکس آپ کا فوکس کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو نماز میں بہت لطف آ رہا تھا کیوں کس وجہ سے کس نماز میں مزہ آتا ہے کونسی نماز میں مزہ آتا ہے جس میں جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہو جس میں جتنا زیادہ خوشو خضو ہو اتنا ہی ہمیں اس نماز میں لطف آتا ہے دیکھیں کہ اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں پرسکون سے مراد یہ کہ واقعی آپ کے اندر ایک اتمنان ہو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو تو اپنی زندگی میں جو بھی آپ اپنے لئے مقصد تیہ کرتے ہیں یا جو گول بناتے ہیں اس کے لئے فوکس ہونا بہت ضروری ہے جتنی آپ کی سوچیں منتشر ہوں گے جتنے آپ کے کام بکھرے ہوئے ہوں گے جتنے آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوگا اتنے آپ پریشان حال ہوں گے مثلاً اس سال میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے قرآن مجید کو اچھے طریقے پر سمجھ کے پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اور اس کی دہرائی میں اترنا میکسیمم حد تک اور باقی چیزیں کیا ہیں سب پسے منظر میں چلی گئی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں کئی کئی کام شروع کر لیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اور بڑے ہم بہادر ہیں اور ہم بہت کچھ اچیف کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ نظریہ درست نہیں اگر آپ ایک وقت میں دو مرگیاں پکڑنے کی پیچھے دوڑ رہے ہیں تو کونسی ہاتھ آئے گی زندگی میں مرگی تو کبھی پکڑی ہوگی بچے بڑے خوشی سے پکڑتے ہیں پچھلے دن ہوں ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں باہر نکلے ہوئے تھے تو وہاں مرگیاں تھی اور چھوٹے بچے بھی تھے تو بچے مرگیوں کے پیچھے بھاگ کر ان کو پکڑ لینا کی تھی ایک بچہ کافی ماہر ہو گیا پکڑ لینا کی تھی ہر تھوڑی دیر وقت میں مرگی پکڑ لیتا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جس مرگی کو پکڑنا چاہتا تھا وہ اسی کے پیچھے بھاگتا تھا یہ نہیں کہ اچھا یہ قریب ہے تو اس کے پکڑ لیتا ہوں اور اتنے میں وہ بھاگ گئی تو اچھا آپ کوئی اور دیکھ لیتا ہوں ایسے نہیں ایسے نہیں بات بنتی تو بیک وقت اگر آپ دو خرگوشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ایک بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ کوئی اور چیز شروع کر رکھی ہے تو نہ آپ کو قرآن پوری طرح سمجھ جائے گا اور نہ آپ وہ کام پروپر طریقے سے کر سکتے تو اس لیے فل فوکس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے آپ میں سے کبھی کسی نے نیشنل جیوگرائفک کے ہنٹنگ دیکھی ہے ہر سال تقریباً دو میلین ویلڈر بیسٹ جو ہیں وہ مایگریشن کرتے ہیں یعنی لاکھوں میں ویلڈر بیسٹ نیل گائے جس کو بولتے ہیں ایفریقہ کے جنگلوں میں وہ مایگریٹ کرتے ہیں تو وہ لائنسز کا شکار مینے کے پری ہوتے ہیں جو شیرنی ہوتی ہے وہ ان کو شکار کرتی ہے اگر نیکس ٹائم کبھی آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آپ غور کریں گے کہ بیس لاکھ کبھی وہ اگر مجموعہ ہے اور ایک وقت میں کئی ویلڈر بیسٹ اکٹھے اس کے سامنے ہیں تو وہ صرف ایک کو دیکھتی ہے اگر اس سے پہلے کوئی اور آجے تو اس کو بھی نہیں کچھ کہتی اس کے رائٹ لیفٹ بھی کوئی اور تو اس کو بھی نہیں جس کو اس نے ٹارگٹ کیا بس وہ اسی کوئی ٹارگٹ کرتی کچھ اور نہیں کرتی اسی کی طرف دیکھتی کسی اور چیز کی طرف نہیں اس کو فوکس کہتے ہیں اور پھر وہ اس کو پگڑ بھی لیتی ہے تو اگر زندگی میں آپ کا فوکس نہیں ہے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا ایون گلاس روم میں بھی اگر آپ کا فوکس نہیں تو آپ کو آدھی بات سمجھ جائے گی آدھی نہیں یعنی کہ خلل والا ذہن ہوگا نماز پڑھی ہے اور اس میں اگر فوکس نہیں تو خلل والا ذہن ایسے بیچینی کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے بیچینی کے ساتھ باہر نکلے یعنی اگر آپ کو یہ مرض لاحق ہے کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی پوری توجہ نہیں اس میں مثلا اگر روٹی پکاتے وقت بھی آگا توجہ آپ کی پوری نہیں تو کیا بن کے نکلتی ہے یا کچھی ہو جائے گی یا جل کے نکلے گی کھانا بناتے وقت کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کو ہول ہارٹیڈی وہ کام کرنا ہے پہلے تو اس کام کی برس معلوم کر لیں کہ وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر کرنا ہے تو پھر اس کو صحیح طور پر کرنا ہے پھر اس کو کھیل نہیں بنانا لیکن اگر نہیں کرنا تو پھر اس کو چھوڑ دیں خام خام میں اپنے آپ کو کبھی اس چیز میں مصروف کر لیا کبھی اس میں کبھی اس میں کبھی یہ ٹرائی کر لیا کبھی وہ کر لیا تو اس سے ہاتھ کچھ نہیں آتا سوچیں مرنے کے بعد آپ کس نام سے پہچانے جائیں گے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد کیا جائے تو کس نام سے یاد کیا جائے یہ نہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے یا ہم شہرت مانے کے لیے لیکن ہر ایک کی کوئی پہچان ضرور ہوتی ہے اگر وہ خود اپنے لیے کوئی اختیار نہیں کرتا تو دوسرے خود ہی بنا لیتے اور وہ کس سے آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے طرز عمل سے جو کچھ آپ دن رات کر رہے ہوتے ہیں اسی سے آپ کی پہچان بنتی اور جب کوئی نکمہ بندہ دنیا سے جاتا تو لوگ شکر کرتے ہیں کہ ہمارے کندوں سے بوجھ اترا قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے تالوت اور جالوت کا ابھی کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کچھ نے نہیں پڑھا ہوگا جالوت کو کس نے قتل کیا تھا دعود علیہ السلام کیا دعود علیہ السلام کے پاس بہت زبردست اسلحہ تھا نہیں تھا وہ کوئی ماہر فوجی تھے نہیں تھے اس زمانے میں جو جنگی ہوتی تھی وہ بعض وقت ایسی ہوتی تھی کہ ساری فوج ایک دوسرے سے نہیں لڑتی تھی ان میں مبارزت ہوتی تھی کہ دشمن کی فوج سے ایک شخص نکل کر آتا اور للکار تھا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے تو دوسری طرف سے کوئی شخص جو سمجھتا تھا کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں یا اپائنٹڈ ہوتا یا پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا وہ نکلتا وہ دونوں لڑتے جس فوج کا بندہ مارا جاتا وہ فوج ہار جاتی اور دوسری فوج جیت جاتی تالوت کی فوج میں کتنے لوگ تھے کہتے ہیں تین سو تیرہ تھے یا بہت تھوڑے تھے کیوں تھوڑے رہ گئے تھے کیونکہ پانی پی گئے تھے اور اس کے مقابلے میں جالوت وہ بڑا گرانڈیل تھا اور زیرہ وقتر لگائے ہوئے اور بہت ماہر فوجی تھا لیکن قتل دعود جالوتا دعود نے جالوت کو قتل کر دیا دعود علیہ السلام کے پاس صرف ایک نیچے پہنے کا کپڑا تھا اور وہ سٹرنگ شارٹ یا گلیل سے مارنا جانتے تھے اس کے ماہر تھے ایک چیز آتی تھی ان کو کہ وہ گلیل سے نشانہ بڑا زبردست بناتے تھے تو جب وہ نکلے اس کے مقابلے میں تو سب لوگ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے جالوت کا مقابلہ کریں گے ان کے جسم پر تو پورا لباس بھی نہیں ہے اور ان کے پاس تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو جالوت کے پاس ہے یہ تو کوئی نسبت ہی نہیں ایک گلیل پکڑ اور انہوں نے وہ گلیل اٹکائی ہوئی تھی اپنے ہی اس پجامہ کہہ لی جی جو بھی اس کے اندر اور وہ ہی نکالی اور اسی سے نشانہ لگایا اور اس نے مار ڈالا جالوت کو قرآن نے اس کا ذکر کہ تو اللہ نے ان کو ملک عطا کر دیا یعنی کہ بادشاہ بنے اور اللہ نے ان کو پھر ان کے نعمتوں سے نوازا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ بائے چانس ہی انہوں نے وہ گلیل کئی سے راستے میں پکڑی وہ جا رہا ہوں لڑنے تو چلو میں کھیلتے کھیلتا ہوں مار دوں گا کسی کو کیا خیال ہے اس میں کیا کیا انہوں نے پریکٹس اتنی پریکٹس اتنی پریکٹس اتنی وہ باسکٹ بار کا ایک مشہور پلیئر ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتے تھے جب تک کہ میں ہنڈرڈ گولز نہ کر لوں یعنی وہ بال جو ہنڈرڈ دفعہ باسکٹ میں نہ ڈال لوں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے اٹس ٹرچ ہنڈرڈ ڈالنے ہوتے تھے اگر نائنٹی پر بھی میں نے ایک بال نہیں ڈالا اس میں تو پھر ون سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود بعض وقت نائنٹی نائن پہ جان بوجھ کے بال ادھر ادھر گرا دیتا تھا تاکہ ایک سو اور پورے کروں ایک سو اور پریکٹس کروں اور اتنی پریکٹس کے بعد دوسرا کوئی اس کے مقابلے کا نہیں رہا تھا تو تو وہ سامنے نہیں کھڑا ہو سکا کیونکہ جو فوکس ہے اور جو پریکٹس ہے اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی آج ہم سب کہتے ہیں ہم اسلام کی خادم ہیں اسلام کی خدمت کریں ہم دنیا میں کچھ کر جائیں کوئی ڈفرنس پیدا کریں لیکن ہم جیک آف آل ہیں ماسٹر آف نن اور خصوصاً اسلام میں یہ پڑھ لیا وہ کر لیا وہ کر لیا سبق یاد کیا نہ کیا کسی چیز پہ راضی نہیں جو کام کیا بس سر سے اتارنے والا کیا اس سے تو کامیابیہ نہیں ہوتی اس سے تو آپ کوئی ڈفرنس پیدا نہیں کر سکتے تو یہ جو ہمیں نماز میں فوکس سکھایا گا نا اس کا کوئی مقصد ہے کہ باقی زندگی میں بھی کریں اور اگر یہ لوس ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو مجبور کر کے اپنے اوپر جبر کر کے اپنی نیند قربان کر کے اپنی لذتیں قربان کر کے اپنے کام میں اتنی پریکٹس کرنی ہے کہ دس دفعہ پڑھ لیا سات دفعہ پڑھ لیا یہ تو صرف آپ کو ایک ٹپ دی گئی ہے کہ دیتے ہیں دفعہ پڑھنے سے پریکٹس سے آپ کو سبق یاد ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں سات اور دس پڑھ کے بھی نہیں ہوا تو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے جب تک یاد نہ ہو جائے اگر سارا نہیں پڑھ سکتے سارا سات دفعہ پڑھ لیا پھر آپ جو لفظ بھولتے ہیں ان کو آپ نشان لگا لیجئے ان کو سات اور دفعہ پڑھ لیجئے نہیں ہوا پھر سات دفعہ شروع کر دیجئے پھر بلک کیسے ہو سکتا کہ آپ کو سبق یاد نہ ہو میں جب یہ پڑھ رہی تھی تیاری کر رہی تھی تو دو چیزوں نے مجھے بہت اس میں سے انسپائر کیا ایک یہ کہ انہوں نے جب قتل کی خبر سنی تو پروائی نہیں کی جان دینا اتنا آسان کیوں کیونکہ مقصد واضح تھا مقصد بالکل ان کے جو aim in life تھا کہ اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے بالکل کلیر تھا جینا اللہ کے لیے اور اگر مرنا بھی اللہ کے لیے تو پھر بات تو ایک ہی ہوئی نا جیئے یا مرے ہیں ہی اللہ کے لیے دوسرا یہ ہے کہ ان کی نماز میں اتنی لذت آئے اچھا ہمیں اگر ہمارے سر پہ موت خڑی ہو اور وہ نماز ہم پڑھے تو ہماری لذت کا کیا عالم ہو یعنی کبھی گھر میں کوئی ایسا حادثہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں نماز پڑھنی پڑتی کیا مجال جو فوکس لوٹ کے آئے جو پہلے والا ہوتا وہ بھی چلا جاتا ہے جی اس کے علاوہ جو حضرت خبیب نے ان کے بیٹے کو قتل نہیں کیا تھا وہ جو اس طرح ہاتھ میں تھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے تو یہ اعتماد ہی تھا نا جو اس وقت مسلمانوں نے بلڈ کیا تو کہاں کہاں انہوں نے فتوحات کی اور آج ہم بحیثیت قوم ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قابل اعتماد نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی کو یعنی دھوکہ دینا اتنا معمولی کام سمجھتے ہیں کام میں ڈیوٹی میں ذمہ داری میں یعنی جسے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے اور یہاں یہ ہے کہ سب کچھ ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی دھوکہ نہیں بہت بڑی بات ہے ہم قرآن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیچر کو دھوکہ دے دیتے پڑھ لیا در کے ماری جھوٹ بول دی ہاں پڑھ لیا چھٹی کی وجہ کوئی ہوتی ہے بتاتے کچھ اور ہیں کیا ہی دھوکہ دینا نہیں جی بولی ایک اور بات میں یہ نوٹس کری تھی کہ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو آپ کی تو انہوں نے جب بولا کہ مجھے میٹھا پانی اور کھانے کے لیے وہ چیز دیں جس پہ غیر اللہ کے نام نہ لیا گیا ہوں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ آپ کی جو spiritual well being ہے اس کا تعلق آپ کی eating habits سے بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کھاتے ہو بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر especially جب ہم over eating کر لیتے ہیں یا پھر جب میں باہر کھانے کھاتی ہوں تو میرا different ہوتا ہے level of iman اس کا direct effect ہے کھانے کے ساتھ ملکل ہوتا ہے آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جہاں میوزک لگا ہوا ہے جہاں اور شور ہنگامہ ہے تو اس کے بعد جو کھانا کھا کے اٹھتے ہیں اس کا طبیعت پر اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے السلام علیکم بارہ السلام علیکم استاذہ when you talked about keeping your focus on a specific goal when I had started taking college classes I had to take one class it was called career planning اور اس کھاس میں it was like introduction to all the other classes and مجھے ایک بات یاد ہے کہ the professor had asked us he said before you decide which career path you want to go down first figure out what your passion is because whatever your passion is whatever your interests are and whatever you're good at you can put all of those things towards one particular field and then you can excel in it so I guess number one is to find our passion مومن ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا passion کیا ہونا چاہیے جسے اللہ کی رضا اگر ہمارا passion نہیں ہے تو پھر ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی ڈھیلے ڈالے ہوں گے نا اور اگر ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں ہر قیمت پر اللہ کو راضی کرنا ہے مثال کے طور پر ایک چیز دے رہی ہوں کہ ایک بندہ جو صرف اس لئے یہ ہے پیشن یہ ہے پیشن ایک شخص کا تو ہر چیز اس کی راہ میں قربان کر دے گا کچھ بھی دیتے ہوئے اس کو کوئی ملال نہیں ہوگا اس کی جوانی جائے یا اس کا مال جائے یا اس کی جان جائے کچھ بھی جائے کیونکہ اس کو اللہ پیشن کیا ہے دنیا کے خکیر پائدے حاصل کرنا تو پھر کیا ہے ساری کی ساری محنت اسی کی پیچھے ہی ہوتی ہے اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا یہ تھے صحابہ اکرام اور ایک آج کے ہیں مسلمان فرق صاف ظاہر ہے ان کی ذات سے اسلام کیوں پھیلا اور آج ہماری ذات سے لوگ اسلام سے کیوں متنفر ہوتے ہیں وہ قیدی ہو کر بھی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر ہمارا اخلاق دیکھنے والا ہوتا ہے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں ہم تو نہ بڑے کا احترام کرتے ہیں نہ چھوٹے کا کسی کو معاف ہی نہیں کرتے پھر جس سے ہمارا اختلاف رائے ہو جائے یا کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے جی بلکل یعنی ہمیں تو اگر کسی سے نفرت ہے یا کسی نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس سے بلکہ اس کے بچوں تک کے پیچھے پڑ جائیں گے اور یہ وہ بچہ بھی ان سے معنوس ہے تب ہی جا کے بیٹھ گیا نا ورنہ کسی اجربی کے پاس تو بچہ نہیں رہا تھا کہ جو غصے سے دیکھ رہا ہو جی موت اگرچے ایک تکلیف دے مرحلہ ہے لیکن مومن کے لئے اگر وہ موت اچھی ہے اگر اس کا رب راضی ہے اگر اس کو یہ صدا آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے تو مومن کے لئے اس سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا رہا ہوتا ہے بیماریوں سے پریشانیوں سے لوگوں کی عذیتوں سے ترہ ترہ کے مسائل سے چھٹکا رہا حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ امن سکون کی نین جا کے سو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسے بندے سے قبر میں کیا کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سو جاؤ جیسے ایک دلن سوتی ہے یعنی خوشی خوشی اور اس کے نیک عامال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے چاند کی روشنی ہو اور سبز میدان اس کو نظر آتا ہے اور حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہوتی ہے اتنا پرسکون مقام اگر کسی کو سونے کے لیے مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے دنیا کے بیڈروم سے تو کہیں بہتر ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنی پڑتی ہے جی جہاں پتا ہو ہمیں کہ کہ کوئی کام کرنا پڑے گا تو نماز ہی لمبی کر دیں تاکہ ایک عذر بہانہ ملا رہے یعنی جان بچانے کا تو انہوں نے اپنی نماز نہیں لمبی کی کہ میں تھوڑا دلے کر لوں اور موت کو جی بلکل اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پیشن ہے اور پھر آپ تحجد کے لیے نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب کوئی پیشن ہے ہی نہیں اگر پیشن ہوگا تو اس کے لیے کوشش کے ساتھ دعائیں مانگیں گے اور دعاؤں کے لیے قبولیت کا وقت وہ ہے اور اس وقت میں اٹھیں گے تو اپنے لیے دعا کریں گے اور پھر اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت اگر یہ پیشن ہے تو قرآن کی تلاوت محنت کرنا سیکھیں گے اس میں محنت کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں ہوں کی پاس تو ہی دوسروں کو دینے کے قابل بنیں گے تو ان کی اچھے تلاوت جو تھی وہ دوسروں کو اسلام یا قرآن یا اللہ کا پیغام سکھانے کا ذریعہ بن گئی میں کہنے ساتھ تھی کہ جس طرح حضر یوسف کو بھی قید میں رکھا گیا تھا وہ بھی جیل میں رہے تھے تو ان کو بھی اتنا زیادہ ریوارڈ ملا تھا اس کا اسی طرح اگر ہمیں سے بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا ہمیں لڑنی میں فار ایزمپل ٹرانسلیشن میں اگر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو یہ سوچ لینا کہ ہمیں نہیں آرہا یا ہم نہیں کر سکتے یا چھوڑی دیں یا چھوڑی دیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا اگر یہ سوچیں کہ اس کا ریوارڈ کتنا مل جائے وہ بار بار پڑھنے کا اور پھر اللہ دلہ کتنا خوش بھی ہو رہے ہوں گے اس سے بلکل بجائے اس کے کہ یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ دوسرے تو جن کو کم محنت کرنا پڑتی ہے تو ان کی تو جلدی جان چھوڑ جاتی ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ وقت لگانا پڑ رہا ہے یہ سوچیں کہ ہمیں اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ بگ گزارنے کا بھی موقع مل رہا ہے آپ اس کو پوزیٹیو لی لیں تو اس کا عجر و سواب بھی کچھ اور ہے جی ان قرآن جائے نا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے ہر چیز ہمیں اپنے سے ریلیٹ کر کے دیکھنی چاہیے آئینہ دیکھتے جانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑیں ایسی سیچویشن یا اس سے کم یا اس سے ملتی جلتی کوئی سیچویشن ہمارے ساتھ پیش آتی ہے تو ہم اس وقت کس طرح معاملہ کرتے ہیں جی باقی آج کی مجلس میں اگر ہم صرف ایک یہ پوائنٹ بھی لے کے اٹھیں کہ کیا ہم اپنے ساتھیوں کے لیے ٹرسٹ وردی ہیں کیا وہ ہم پر اعتماد کریں گے کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے بس یہ سچی کہہ دیا اور یہ ایسا ہی کریں گے اور یہ دھکہ دینے والا انسان نہیں یا ہمارا جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ بس ٹالمٹول کرنے والا اور وقت پاس کرنے والا انسان ہے اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں یہ صرف باتیں کرتا ہے اور یہ دھوکے باز ہے بلکل یعنی قولِ صدید جو ہے درست بات جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ ہے آپ لوگوں نے لا تکون سرسارن پڑھا ہے اسی کے ساتھ اس کو ایڈ کر لیجئے جس میں وہ حدیث آتی ہے کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو تو ہماری جو گفتگو ہے وہ ہمارے ایمان سے متعلق ہوتی ہے کہ کس درجہ کا ایمان ہے اور جتنی بھی خراب باتیں ہیں چاہے جھوٹ ہو چگلی ہو گیبت ہو ان سب کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے اور دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کے گفتگو میں یہ سب انصر شامل ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں بیمار دل کس کا بتایا گیا ہے منافق کا تو زبان کی جو خرابیاں ہیں وہ دل کی خرابی ہے اور دل کی خرابی جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے اور نفاق جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے تو ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ من غشف علیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں چلی ٹھیک ہے وقت ہو چکا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ